موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ٹیماتر کی پیوری میں نے کافی سارے اپنی چیزوں میں ڈالا ہے تو میں نے بولا تھا کہ میں آپ کو ریسپی سکھاؤں گی تو یہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ٹیماتر لے لینا ہے اسے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے اور اسے آپ نے گرینڈ کر لینا ہے سمپل سی بات ہے آپ کسی پین میں کڑھائی میں یا آپ دیکچی میں اسے ڈال دیں پیوری کو گرینڈ کیا ٹیماتر کو گرینڈ کر کے آپ نے ڈال دینا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ٹیماتر کا اپنا پانی ہوتا ہے تو یہ کچھ ٹائم لے گی تھوڑا سا یہ بوائل ہوگی جیسے بوائل ہو تو آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ایک چمچ نمک یہ ٹیماتر آپ کے اچھے سے سیف بھی ہو جائیں گے دس سے پندرہ دن آرام سے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے نہ ہی اس کا کلر چینج ہوگا اور نہ ہی اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا تو اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے جی میں دو عدد اس میں لیمو ڈال رہی ہوں یہ ون کیجی ٹیماتر کی پیوری میں بنا رہی ہوں تو آپ نے یہ ڈالنا ہے دو عدد لیمو ڈال رہی ہے اگر آپ کے پاس لیمو نہ ہو تو آپ لوگ سیرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پکنے کے بعد بہت ہی تھوڑے سی رہ جائے گی آپ نے اس کا پانی جیسے ہی بوائل ہوتا رہے گا آپ نے نور ملانچ پر اس سے بناتے جانا ہے اور اینڈ میں آپ نے اس کے دو سے تین چمچ میں کوکنگ آئل کے لے رہی ہوں آپ لوگ آلی وائل لے سکتے ہیں یا کوئی بھی کوکنگ آئل لے سکتے ہیں وہ آپ نے ڈال دینا ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے آج کل ٹماٹر سستے ہیں تو آپ لوگ اسے لے کے آپ لوگ سیف کر سکتے ہیں اور آپ کے کھانے میں آپ لوگ ڈالیں تو ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی اور اس کی گریوی بھی بہت مزے کی بن جاتی ہے ٹماٹر میش ہو جاتے ہیں اور یہ سیف ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں پانی بلکل ڈرائی ہو جائے گا تب آپ کے ٹماٹر پیوری ریڈی ہو جائے گی آپ نے اسے ائر ٹائٹ جار میں رکھنا ہے فریچ میں رکھنا ہے دس سے پنہ دن آرام سے یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ آج کی ریسیپی تھی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ